جی سٹورنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے ہیپیٹیٹس اے بی اینڈ سی کو یہ تینوں ہمارے پاس وائرل ڈیزیزز ہیں ہم یہاں رکھ لیتے ہیں وائرس جو ہے اس کو کاز کرتا ہے اور یہ بہت سویر قسم کی ڈیزیزز ہیں ہیپیٹیٹس کا جو لفظی مطلب ہم دیکھتے ہیں یہاں ہم نے لکھا ہے ہم یہاں لکھ بھی لیتے ہیں انفلمیشن ہوتا ہے انفلمیشن کا مطلب ہوتا ہے سوزش ہو جانا اور فلیور لیور کے اوپر سویلنگ ہو جاتی ہے سوزش ہو جاتی ہے اور پھر جو ہے آپ انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں لیور صحیح سے فنکشن نہیں کر سکتا تو اس کی بہت ساری ہمارے پاس ٹائپس ہیں ہم ہیپیٹیٹس کی ٹائپس ہیں یہاں انلسٹ کر لیتے ہیں ہم نے آلیڈی بھی کچھ ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں یہ بہت کومن سا جو ہے ڈیزیز ہے کومن سی ڈیزیز ہے ہمارے پاس ہیپیٹیٹس اے ہے بی ہے سی ہے نیوائرس کے لحاظ سے ان کو جو ہے کلاسیفائی کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیپیٹیٹس ڈی ای ایف اور جی ہیں تو یہ تمام ان کی ٹائپس ہیں ہمارے پاس تقریباً اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں تو سیکس سیون ہمارے پاس ٹوٹل جو ہے ہپیٹیٹس کی ٹائپس آ جاتی ہیں ہپیٹیٹس کی کیا کے سیمٹمز ہوتے ہیں وہ کچھ ہم ان لسٹ کر لیتے ہیں جو کہ تمام ہپیٹیٹس میں کامن ہوتے ہیں یہ آپ کو ییلو آئیز نظر آ رہی ہیں ییلو آئیز کا مطلب ہوتا ہے اس میں جانڈس ہو جاتا ہے اسے عام زبان میں یرکان کہا جاتا ہے جانڈس ہو جاتا ہے اور اس میں ییلو باڈی جو ہے ہو جاتی ہے باڈی بھی ییلو جاتی ہے اور آئیز بھی ییلو ہو جاتی ہیں ابڈومنل پین ہوتی ہے آپ کے پیٹ میں درد رہتا ہے اس کے علاوہ آپ کو جو ہے اکرلیور بڑا ہو جاتا ہے تکاوت ہو جاتی ہے کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے اب ہم ون بے ون یہ جو سمٹمز ہیں ہمارے پاس تمام ہائپٹائٹس میں ہوتی ہیں اور اب ہم ون بے ون جو ہے وہ ڈسکس کر لیں گے تمام جو ہے ہمارے پاس ہائپٹائٹس کی ٹائپس کو تو یہ جو ہے ہمارے پاس جنرل ہائپٹائٹس تمام ہائپٹائٹس میں یہ سمٹمز ہوتی ہیں ہائپٹائٹس اے کی بات کر لیتے ہیں جی ہائپٹائٹس اے کو جو کاز کرنے والا وائرس ہے اس کو ہم hiberitis A وائرس کہتے ہیں تو یہ اس کا کاز ہے یہ اس کی وجہ ہے ہم نے لکھ لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائے گرام میں یہ ہمارے پاس liver پہ attack کرنے والا وائرس ہے یہ اس shape میں ہوتا ہے سرکولر shape میں ہوتا ہے اس میں spikes بھی موجود ہیں تو اس shape میں یہ ہوتا ہے اور اس سے liver effect ہوتا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کس طرح transmit ہوتا ہے اس کی جو symptoms ہیں وہ بلکل ویسی ہیں جیسے ہم نے دیکھا ہے پٹیگ ہوگی اوپر ہم دیکھ چکے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں کیا ہوگا جی جانڈس ہوگا ابڈومنل پین ہوگی وہ ہمیں اب یہاں منشننگ کریں گے دیکھ لیتے ہیں ٹرانس میٹ کیسے ہوتا ہے پھیلتا کیسے اس کی سپریڈ کیسے ہوتا ہے ٹرانس میٹ کا مطلب ہوتا ہے پھیلنا سپریڈنگ کیسے ہوتی ہے انفیکٹیڈ پرسن جو کہ آلیڈی پیشنٹ ہے انفیکٹیڈ پرسن کون ہوتا ہے جی پیشنٹ ہوتا ہے ویکسینیشن اس سے بچاؤ کا طریقہ ہے پھر ہم بات کر لیتے ہیں ہیپیٹیٹس بی کی ہیپیٹیٹس بی جو ہوتا ہے یہ سیکنڈ لارجس ہیپیٹیٹس ہے جو کہ دنیا میں پایا جاتا ہے اور سیرم ہیپیٹیٹس بی کہلاتا ہے ڈی اے نی وائرس ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس سیرم جو ہوتا ہے یہ بلڈ کا جو ہمارے پاس ایک پارٹ ہوتا ہے اس کو سیرم کہتے ہیں بلڈ سے پھیلتا ہے اور یہ کامن ہے کچھ کانٹریز میں ان کے نام ہم نے لیسٹ آؤٹ کیے ہوئے ہم یہاں منشن کر لیتے ہیں ایشیا میں چائنا میں فلپائنز میں افریقہ میں اور میڈل ایسٹ میں لیکن وہاں پر کامن ہے یہ ٹرانس میٹ کیسے ہوتا ہے اس کی کچھ ہم ریزنز ہوں وہ منشن کر لیتے ہیں یہاں پر ٹرانس میشن کا مطلب سپریڈنگ کیسے ہوتی ہے ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں بلد اگر لگ جائے تو اس سے یہ ہو جاتا ہے پرسن ملک سے ہو جاتا ہے اگر مدر انفیکٹیڈ ہے تو بچے کو جی ہو جائے گا ٹرانس میٹ کیسے ہوتا ہے اور سلایوہ سے بھی ہو جاتا ہے تو یوں جو ہے یہ بہت زیادہ سپریڈ ہوتا ہے ان کنڈیشن سے ٹرانس میٹ کیسے ہوتی ہے اپیٹائیٹ لوس ہو جاتی ہے اپیٹائٹ کا مطلب ہے بھوک کم لگنا اور جانڈس ہو جاتا ہے آپ کو اس کی کچھ سیمٹم سی آپ ڈائیگرام دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس کرونک جو ہوتا ہے کرونک وہ چیز ہوتی ہے جو لانگ ٹرم ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس لیور ڈیمیج ہو چکا ہے اب کرونک جو ہیپٹائٹس ہے وہ کیا کرتا ہے لیور کو ڈیمیج کر دیتا ہے کرونک ہم کسیس کو کہتے ہیں جو کافی دیر تک ڈیزیز رہے ہم یہاں لکھ سکتے ہیں کرونک انفیکشن کا مطلب ہے لانگ ٹائم ایلنس کافی دیر تک بیماری رہنا تو یہ ہپٹائٹس کافی دیر رہتا ہے لانگ ٹائم ایلنس ہوتی ہے یہاں منشن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی کرونک ہے اور لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے یہاں بھی منشن کر لیا ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول ہم کر سکتے ہیں ہائی جینک میئر سے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اور ہائی جینک میئر ہمیں رکھنے چاہیے صفائی رکھنے چاہیے ویکسینیشن کروانے چاہیے ہائی پیٹیٹس بی کی ویکسینیشن اویلیبل ہے اور سکریننگ ہونے چاہیے بلڈ کی آرگنز کی اور ٹیشوز کی جو کے ٹرانسفر ہو رہے ہیں اس لئے ٹیشو ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اور گن ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے تو اس کی پہلے سکریننگ ہونے چاہیے کہ کہیں اس پرسن کو ویکسینیشن okay ان پرسن الول جب ہمیں جڑے آپ بے یکی پیٹیٹس بچے ڈیسکی پہلے بستید جو ہیپیٹیٹسerin ہے ہیپیٹیٹیٹس اگر بے جو ہیپیٹیٹس buck ہیپیٹیٹسے ہیپیٹیٹس ساکتے ہیں استرانے سی ہم نے ویرس کے حوالے سے بات کر لی اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کارز کیسے ہوتا ہے انفیکشیس جو ہے وہ انفیوجن ہوتی ہے یہ لیس سیویر ہوتا ہے انفیوجن جو ہے ہم اسے ہپیٹیٹس کہتے ہیں اور لیڈ یہ کرتا ہے اگر یہ رہے تو ہمارے پاس یہ لیڈ کرتا ہے کرونک لیور ڈیزیز کو اگر یہ لانگ ٹرم رہے ٹھیک ہے جی کرونک ہو جاتا ہے لانگ ٹرم رہے تو اور یہ ملڈ ہوتا ہے انفیوجن کا مطلب ہے کہ یہ لیکوڈ سے سپریڈ ہوتا ہے ہمارے پاسی لیکوڈ سے سپریڈ ہوتا ہے کیلی سپریڈ ہوتا ہے اور یہ اتنا سوئیر نہیں ہوتا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ہمارے پاس 70% ڈیمی detychہ ہے nsf بھی si it personnes کم ڈیمج ہوتا ہے لیکن اگر Crohnnik ہپیٹیٹس ہو جائے یہ بھی ٹھیک ہاتھ KP ڈیمی جاتا ہے دائیگرام اور بھی دیکھ سکتے ہیں لیور ہے جی ہمارے پاس اگر یہ انفیکٹڈ ہو گا تو یہ اس کلر کا ہو جائے گا ییلو آپ کو کلر نظر آ رہا ہے اور اس کی کچھ میڈیسنز بھی ایلیبل ہیں اگر اس کو کیور کیا جائے تو ایک کیور ہونے کے بعد اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ پرسن ہے جی ہیومن ہے ہیومن کے اندر وائرس جاتا ہے اور وہ انفیکٹ ہونے کے بعد لیور کو اس طرح کا کر دیتا ہے لیور جو ہے ہماری باڈی میں بلڈ کو صاف کرتا ہے ڈرگز کو صاف کرتا ہے تو جب ہمارے پاس وائرس ہے وہ جا کے لیور کو افیکٹ کر دے گا تو ہمارے باڈی میں ٹاکسک جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جائے گا تو یوں یہ جیز پھیلتی ہے اور کارز کرتی ہے ڈیتھ تو جو آج ہم نے ہیپیٹیٹس کی تین ٹائپس جس کے سکی ہیں ہیپیٹیٹس سی جو کہ اتنا سویر نہیں ہوتا بیٹس جو ہے وہ کافی سویر ہوتا ہے کرونک ہوتا ہے کس سے بچا جا سکتا ہے دھرو جی کس کے دھرو وائکسینیشن کے دھرو بچا جا سکتا ہے اور یہ سپریڈ ہوتا ہے بلڈ سے سیرم سے سپریڈ ہوتا ہے ہیپیٹیٹس اے بیٹس جو ہے وہ سپریڈ ہوتا ہے فیسی سے اور یہ جو ہے بہت سویر قسم کا ہوتا ہے سمٹم جو جنرل ہیپیٹیٹس کی ہیں وہ ساری ہم نے ڈسکس کی ہیں جو باقی ہمارے پاس ٹائپس رہ گئی ہیں وہ ہم نیکسٹ آنے ہماری ویڈیوز میں ڈسکس کریں گے تو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے ہیپٹائٹس اے بی اینڈ سی کو